سر ایک سکر یہ پی ڈی ایس کو آپ نے جی بچے آج ہم شروع کرنے چلے ہیں ٹاپک ہے ہمارا 15.2 چپٹر ہے 15 مطلب اس کا سیکنڈ والا جو ٹاپک ہے سر پیج کون سا والا ہے ایک منٹ ہے رہی ٹاپک ہے ہمارے پاس 15.2 والا ٹاپک ہے جس میں ہے ہمارے پاس کول ہے کول ایز سورس آف آرگینک کمپاؤنڈ ٹھیک ہے اب ہم کل تک جو پڑ چکے تھے اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ کے پاس آرگینک کمپاؤنڈ کیا ہوتی ہیں جو لیکچر وان تھا اس میں ہم نے کچھ اس کے سورسز آف آرگینک کمپاؤنڈ یعنی جنرل ہی ہم نے آرگینک کمپاؤنڈ کے سورسز دیکھے تھے کہ وہ فاصل ریمینز اس کے اندر انکلوڈیڈ ہوتی ہیں اس کے بعد پھر ہم نے نیکس ڈے پڑھا کہ آرگینک کمپاؤنڈ جو ہیں وہ کہاں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں اور ان کا یوز کیا ہوتا ہے جو ٹاپک ہے اس میں ہم آج پڑھیں گے بسکلی کہ جو آپ کے آرگینک کمپاؤنڈ ہیں اس میں کول ایک ویری امپورٹنٹ آرگینک کمپاؤنڈ ہے اور اس کے ساتھ فردر پروسیڈ کریں گے کوئی پروسس کی یہ آرگینک کمپاؤنڈ کا سورس کیسے کیسے ہے ہم نے پڑھا ہے نا کہ کول آرگینک کمپاؤنڈ تو بہت سارے آرگینک کمپاؤنڈ جو ہیں وہ ہم اگٹین کرتے ہیں پہلا پوائنٹ کیا ہوا ہمارے پاس کہ آرگینک کمپاؤنڈ اکٹینڈ فرام دا کوئی اب کوسٹن یہ ہے کہ کول کی فارمیشن کیا کہاں سے بنتی ہے یعنی یہ بنتا کہاں پہ تو یہ جب ٹریز ہوتے ہیں جو بری ہوتے ہیں انسائیڈ ارث کرسٹ ٹریز بری لیتے ہیں ان کے امپر ہائی پریشر آجاتا ہے ٹریز پر دیکھو نا زمین کے اندر جو دب گئے ٹریز تو ان کے امپر پریشر ہائی ہو جاتا ہے مطلب مرد سی آجاتی ہے اس طرح سے اور اس کے بعد بیکٹیریل ایکشن بھی ہوتا ہے تو یہ دو لوجکس ایسی ہیں جس کے واجہ سے وہ ٹریز جو ہیں جو بری ہو جاتے ہیں انسائیڈ آرث کرسٹ دیو ٹو سم کہہ سکتے ہیں آپ کے نیچرل ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے کوئی زمین پھٹ سکتی ہے بیلڈنگز گل سکتی ہیں کسی بھی میٹر میں ایک بڑے پیمانے پر تباری ہو سکتے ہیں کسی بھی اس میں تو اس ٹائم پہ جو آپ کے پاس کیا کہتے ہیں ٹریز ہوں کے جو انسائیڈ آرث کرسٹ دفن ہو جائیں گے تو اس کو انگوئیں گے کہ وہ انڈر پریشر بھی ہیں اور اس کے ان پر بیکٹیریل ایکشن کے بھی میکس ممکان سے دیں ٹھیک ہے تو ایدھا ریزنٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ٹریز تھے وہ آپ کے کول کے اندر کنورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ ہم نے ایک دن پہلے بھی یہ چیز پڑی تھی تو یہ تو اس کی سنتزز ہو گئی ایک طرح سے فارمیشن ہو گئی کہ ارث کرسٹ کے اندر جو ہائی ٹمپریچر بھی ہوتا ہے زمین اتنا زیادہ مطلب ہیٹ اپ ہوتی ہے تو تیسرا فیکٹر میں لکھتے ہیں کہ ٹمپریچر بھی ہے تو پہلے ہائی پریشر پھر بیکٹیریل ایکشن اور ٹمپریچر ان تیروں کے زیرے اثر جو بریٹریز تھے وہ آپ کے پاس کیا بنا لیتے ہیں کول بنا لیتے ہیں اب کول کو فردر کیا کرتے ہیں ہم اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ٹریٹمنٹ آف کول ٹریٹمنٹ آف کول اب ٹریٹمنٹ آف کول کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اس کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں ہم اس کی ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کرتے ہیں یا میں اس کو کہوں میجرلی تو ڈسٹیلیشن کرتے ہیں ڈسٹیلیشن جو ہے یہ 2 ٹائپس کی ہوتی ہے ایک ہو سکتی ہے فریکشنل ڈسٹیلیشن کیا ہو سکتی ہے فریکشنل ڈسٹیلیشن فریکشنل اور دوسرا کیا ہو سکتی ہے ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن اب جو فریکشنل ڈسٹیلیشن ہے اور ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن ہے اس میں سے اگر ہم براڈر لیول پہ اگر کنسیڈر کریں تو وہ ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن ہوتی ہے جو ایک براڈر سی ٹارم ہے جس کے اندر یعنی فریکشنل بھی اسی کا ہی بیسیکلی پارٹ ہے لیکن کیونکہ ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن مین کے ڈسٹل کرنے کا ایک ایسا پروسس جس میں آپ ایک لارجر مالیکیول کو لارجر یعنی کہ جو مالیکیول ہوتی ہیں اٹومک نمبر والے وہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے انٹو سمالر کے اندر صحیح ہو گیا بریک ڈاؤن ہوتا ہے سمالر کے اندر ڈسٹرکٹیو میں لارجر انٹو سمالر یعنی کہ یہ دسٹرائی ہو رہا ہے ڈسٹرکشن اور یہ ایک مالیکیول بڑے کی انٹو سمالر ونس ٹھیک ہے اف دا ڈیزاریڈ اٹومک میس یاد رہ گا یہ جی اب اس کے بات جو دوسرا ہے فریکشنل ڈسٹیلیشن فریکشنل ڈسٹیلیشن میں ہم سیپریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں سیپریٹ کرتے ہیں سیپریٹ ڈیفرینٹ کمپاؤنڈز کو سر میں سر جو یہ ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن ہیں فریکشنل ڈسٹیلیشن اس کا پارٹ ہے کیا مطلب اس کا ٹائپ ہے جی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ فریکشنل ڈسٹیلیشن کے اندر جو ہو رہا ہے نا وہ ڈسٹریکٹیو ڈسٹیلیشن سے جو چیزیں بنتی ہیں انہی کی سپریشن ہو رہی ہے سادی لفظ میں ٹھیک ہے یعنی ڈسٹریکٹیو کے اندر چیزیں بریک ڈاؤن ہوتی ہیں لارجر مالیکیول کس کے اندر جا رہا ہے سمالر پورشن کے اندر لارجر مالیکیول تھا بریک ڈاؤن ہوا سمالر چیزیں بنائیں اب ہم نے ان سمالر کا مکسچر بڑھا ہے ہم نے ان کو کیا کرنا ہے سیپریٹ کرنا ہے ڈیفرینٹ کا پاؤنڈ کے اندر بسیس آف دیئر بارڈیشن سر یہ دیفریکشنل ڈسٹیلیشن ایک قسم کی ہوں گی کیمیکل ہی جو بریک ڈاؤن ہوگا یہ تھوڑا سکا میں آپ کو اس کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس کا فزیکل ہو گیا اور یہ کیمیکل ہو گیا ہاں سی ایچ فور ایک کمپاؤنڈ ہے آپ کے پاس دوسری سائیڈ پہ ہے سی سکس ایچ سکس یہ بنزین ہے یہ میتھین ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہے کیا میتھین اور یہ ہے آپ کے پاس بنزین اب ان دونوں میں سے بنزین کا جو بائلنگ پوائنٹ ہے میتھین کا یہ ایک کام ہوتا ہے لو ہوتا ہے اور بنزین کا بائلنگ پوائنٹ ہے یہ ہائی ہوتا ہے اب جو بنزین ہے اگر کوئی ایسا سینریو ہم کر دیں کہ ہمارے پاس ایک برطن ہے اور اس کے اندر بنزین بھی ہے اور میتھین بھی ہے تونوں مکس چکے ہیں یہاں پر پڑاو ہے ٹھیک ہے ہم اس کو فریکشنل ڈسٹیلیشن کے ذریعے سے جب سیپریٹ کرتے ہیں ہم اس کو کیا کرتے ہیں لیڈ کرتے ہیں بیچے سے ایک کے اندر ہمارے پاس میتھین جا رہی ہے دوسرے کے اندر جا رہی ہے بنزین اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کیونکہ اس کے اندر میتھین بھی ہے اور بنزین بھی ہے آپ کرتے ہیں ٹوئنی فائیو ڈگری سلسیس پہ ہیٹ تو میتھین ریپرائیز ہوتے چلی جاتے ہیں آپ ہٹ کرتے ہیں سیونٹی ایٹ پہ ہیٹ کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ بنزین بھی بخارات بن کے جاتی ہے لیکن بنزین سیپریٹ ہو جائے گی اب دیکھو پکا جائے ٹوئنی فائیو ڈگری سے اون پہ ٹوئنی سکس بھی کریں گے یا تھرٹی تک بھی کریں گے تو بنزین کو اس ٹائم تک کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ بنزین تو سیونٹی ایٹ پہ بائل کرے گی لیکن میتھین اس ٹائم پہ ساری کے ساری ساری سپریٹ ہو جائے گی تو دیفرنٹ وایلنگ پوائنٹ تھا بھی تھا اس لیے میتھین سپریٹ ہو گئی دن دیٹ اکھا بنزین یاد رہے گا اس بھی کلیرلی سمجھا گیا ڈسٹریکٹیو ڈسٹلیشن میں سیمپل بریک ڈاؤن ہوتی ہے فریکشنال ڈسٹلیشن کے اندر ہم ڈیفرنٹ اس کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کو سیپریٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ کے ارپالن پانٹس ٹیک ہے ڈیس اب ایک اور چیز بھی ہوتی ہے عام طور پہ یہ جو ڈسٹلیشن کیری اوٹ کی جاتی ہے ڈسٹریکٹیو ڈسٹلیشن وہ آپ کے پاس ایٹ ایپسنس آف ایر ہوتی ہے ڈسٹریکٹو ڈسٹلیشن کس میں ہوتی ہے ایپسنس آف ایر ایپسنس آف ایر یا آپ اوٹو کی بھی غیر موجودگی میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروسس کہہ رہے ہوتی ہے ٹھیک ہوگی اگر آپ ایر کی موجودگی میں کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا ہم اگلے ہی کچھ پوائنٹس میں پڑھنے والے ہیں صحیح اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس نے بتایا کہ ہم پول کو دو طریقوں سے ڈسٹرائی کر سکتے ہیں ڈسٹریکٹو ڈسٹلیشن کے میتھڈالوجی کے ذریعے بھی اور اس کے بعد ہم جیسے ہم نے پڑھا ہے تو ہم اس کو ڈسٹریکٹو ڈسٹلیشن اور رفریکشنل ڈسٹلیشن اس دو طریقوں کے ذریعے سے ہم موڈیفائی کر سکتے ہیں جاد رہے ہیں یس یس ہے ایک منٹ اچھا اب ہم آپ کو یہ سمجھ آگے کہ جو ڈسٹریکٹو ڈسٹلیشن اور رفریکشنل ڈسٹلیشن کا ڈسٹرنس اور وہ جو ڈیفرنس ہے یہ آپ کو آنا چاہیے اچھے طریقے سے اچھا دوسری بات کہ اب ہمارے پاس جو چیز میں نے آپ کو بتائی تھی وہ کیا تھا چاہیے کی بوک سے آج کر لیں ہاں وہاں سے کر لیں اگر ابھیلے بیلے ہے تو بہت اچھا ہو جائے گا اب کیا ہے کہ آپ ہم پڑھ رہے تھے کو کول کو ایسے ہی ہے نا وہ تو کچھ چیزیں ٹرمنالوجیز تو ہم نے پڑھی لیں کول جو ہے جب اس کو آپ کیا کرتے ہیں یعنی ان دا ایبسنس آف ایئر یعنی کہ ایئر جابن ایئر کی ایبسنس تو اس ٹائم پر یہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے اور تین پارٹس کے اندر ہو جاتا ہے وہ کون کون سے ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ خوک بناتا ہے اب کوک کیا چیز ہے جیسے اگر لکڑیوں کی آگ جلائی جائے تو اس کے ان پر دھوان سا بنے گا اور وہ دھوان اگر کلیکٹ کر لے جائے تو وہ کوک ہے یا دوسرے لفظوں میں جو آپ کا پرنٹنگ پاوڈر ہوتا ہے جو پرنٹنگ پاوڈر ہوتا ہے پرنٹنگ پاوڈر جو پرنٹنگ مشین کے اندر یوز ہوتا ہے وہ کوک ہوتی ہے صحیح ہو گیا اچھا اس سے دوسرا والا کون سا چیز جو ہے وہ فارمیشن ہو سکتے ہیں کول سے وہ ہے کول گیس کول گیس پہلے بھی بتایا کہ یہ کافی بلیکش ٹھیک ہے اور اور بالکل سٹیکی لیکوڈ ہوتا ہے بلاکش اور سٹیکی لیکوڈ بس جات رہے گا اب یہ کس لیے یوز ہوتا ہے یہ بلاکش لیکوڈ ہے یہ بسیکلی فرمیشن جو ہے وہ روڈز کی جو فرمیشن ہوتی ہے اس کے اون پر بجری کے ساتھ مکس اپ کر کے روڈز فرمیشن کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے اور اس کا بالنگ پانٹ جو ہے وہ کافی ہائی ہوتا ہے اس لیے تو نارملی اتنی دھوب کے اندر بھی یہ نہیں پکلتا ہے تو اس کا جو بوائلنگ پانٹ ہے وہ ہائی ہوتا ہے آ رہے گا ییس اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس کی طرف کیا کہتے ہیں مطلب کول کے جو پروڈکس آیا ہیں ہمارے پاس تو آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ کول کو جابر اپسنس آف ایر کے اندر بارنا اٹھ کرتے ہیں تو ایک کوک بنتا ہے کول کیس بنتی ہے اور کیا بنتا ہے کول تار بنتا ہے اب جو کول تار ہے یہ تو اس کا میں نے فنکشن لکھ لیا کہ وہ بلیکش کلر کا سٹیکی سا لیکویڈ ہوتا ہے جو روڈ کی فارمیشن میں یوز ہو رہا ہوتا ہے یہ تو میری ایسیسری یا ایکسٹر انفارمیشن تھی آپ کہیں لیکن جو ایکچوالیٹی میں جو آپ کی لیول تک جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں کول تار کے اندر تو اس نے بتایا ہوئے کہ یہ صرف الگ نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر بہت سارے یعنی ایک طرح سی مکسچرز ہوتا ہے کس چیز کا کمپاؤنڈز ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہو سکتے ہیں ایرومیٹک کمپاؤنڈز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ایرومیٹک وہ ہوتے ہیں جن کا خلی بہت سرائگرنس ہوتے ہیں خوشبور ہوتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر لائٹویڈ کمپاؤنڈز بھی ہو سکتے ہیں تو یعنی یہ ایک مکسچر آف آرگینک کمپاؤنڈز ہے اوورال اگر میں کہوں تو مکسچر آف آرگینک کمپاؤنڈ ہے جس کے اندر سم ایرومیٹک سو سکتی ہیں کچھ اور چیزیں ہو سکتی ہیں اور اس طرح سے جو اگر پاکستان ہے تو پاکستان کے اندر نیچرلی زمین سے کوئلہ نکلتا ہے جو ایک سو ایک سو چوراسی وان ایٹی فور بلین ٹان جو ہے اندازہ لگایا گیا یعنی اتنے ٹان زمین کے اندر سونا ہے اور یہ کہاں سے ہوتا ہے بایدہ جلو نکل سروی آف پاکستان چاہیے یہ کہاں سے یہ چیز ہم نے پڑھا ہم نے کول کو ہی صرف پڑھا بیکاوز کے کول جو تھا ایک ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا آپ کے آرگینک پورے فیلڈ کے اندر ہم نے بلکل تھوڑا تھوڑا سا پیٹرولین پڑھا تھا تھوڑا سا گیس پڑھا تھا اس ٹائم بھی کول پڑھا تھا لیکن اتنے ڈیٹیل میں نہیں پڑھا تھا تو اب ہم نے اس سے کافی ڈیٹیل میں پڑھ لیا آپ جو کول کی ڈسٹیلیشن ہوتی ہے اس طرح سے لکھیں کہ یہ کول ہے کول کی جو ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن ہے اس کو ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن ڈبل ڈسٹرکٹیو تو اس کا ایک ٹری سے فارمیشن ہوتا ہے تو اس کول کی جو ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن ہوتی ہے اس میں کچھ چیزیں بنتی ہیں سب سے پہلے تو ہم نے کہا کہ کول گیس بنتی ہے کول گیس اور یہ جو پرود میں ہوتی ہے یعنی کہ اتنی اچھے والی نہیں ہوتی ہے آپ کہیں کہ یہ کلیر اتنی کلین نہیں ہوتی ہے چاہیے اس کے بعد اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کول تار بنتا ہے کول تار ابھی تھوڑی در پہلے بنایا ہے ہم نے بتایا ہے چیز بنتی ہے کوک فرمیشن ہوتی ہے جو بالکل میں آپ کو بتایا ہے ملکس کلر کا لیکیڈ ساوتا ہے امونکل لیکر بھی ہے جی بالکل ہے امونکل لیکر میں نے آپ کو بتایا ہے اورگینے کمپاؤنڈ ہوں گے تو امونکل لیکیڈ اس کے بعد پھر کروڈ آئیل سے بننے گی چیزیں اور ہم نے آپ کو بتایا ہے کروڈ گیس ہاں اس کے پھر آئیل سے بھی کروڈ گیس کروڈ گیس کروڈ گیس کروڈ گیس کروڈ گیس اب یہ جتنے بھی پانچ چیزیں ہیں اب ہم اگر اس کو پردر کروڈ گیس ہے کروڈ گیس آپ کو پتا ہے بلکہ آپ اسی طرح کنسیڈ کریں جیسے پروڈ آئیل کو کنسیڈ کرتے ہیں جب آئیل مستگی جلدی یعنی ایک طرح سے آپ کے پاس وہ کرتا ہے مطلب فردر ایک اکمولیشن آف دا سبسٹینسز ہوتا ہے کروڈ اور اس کو ہم جب سیپریٹ اٹھ کرتے ہیں بای دا میتھڈالچی آف فریکشنل ڈسٹیلیشن تو جب جب بھی کوئی چیز کروڈ ہوگی یا مکسچر ہوگا یاد رکھیں اپنے پاس تو اس پہ ہمیشہ فریکشنل ڈسٹیلیشن ہوگی کیوں کیونکہ اس کے اندر ہماری چیزوں کا مکسچر ہے پہ ہیٹ کروں گا اس میں سے پانی اوڑ جائے گا ٹو ہنڈر اینڈ ایٹی کے اراؤنڈ ہیٹ کروں گا تو بلیسلین اوڑے گی اس طرح کے ڈیفرنٹ جو آرگینک امپاؤنڈز ہوتی ہیں لائک آپ کے پاس الکول ہے تو سیونٹی ایڈگری سیلسیس پہ ایتھانول جو ہے وہ بائل کرتا ہے تو یہ تین چار اگر آپ سکر کر لیں فریکشنل ڈسٹیلیشن ایک ایسا طریقہ پار ہے مزید کون کون سی چیزیں بنتی ہیں ایک بنتا ہے بینزول کیا بنتا ہے بینزول کیا بنتا ہے بینزول بینزول کا فرمولا یہ ہوتا ہے یہ بینزین ہوتی ہے اور اس کے پاس جو رنگ تھی ابنا اس کے اون پر ایچ لگوتا ہے اس کو فینول بھی بولتی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ایک امپاؤنڈ جو ہے وہ بناوتا ہے ایک ہوتا ہے کول گیس کیا ہوتا ہے جو کول گیس مطلب کول گیس ہوگی اب وہ تو پروڈ تھی نا اس کے اندر پی اور فارم میں آ جائے گیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے اب وہ جو چیز پروڈیوس ہو سکتی ہے سائنائیڈ ہاں سائنائیڈ ہو جاتی ہیں ہاں سائنائیڈ ہو جاتی ہیں سائنائیڈ کون سی چیز ہوتی ہیں پتے یہ زہر ہوتی ہیں ہاں بلکل یہ ہی کہہ رہا ہوں یہ سی اینٹرپل بانڈ ہوتا ہے اس کے اندر اور لاسٹ میں آپ کے پاس سلفر کے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں سلفر کے کمپاؤنڈ تو آپ کے پاس ٹوٹل تقریباً جو چیزیں آئی ہیں وہ کیا ہیں چار سی چیزیں ایسی نئی بنی ہیں جو کہ کروڈ کول گیس سے بنتی ہیں اگر آپ پول تار کی فریکشنل ڈسٹلیشن کریں پول تار جس کو میں نے کہا کہ وہ روڈ کیوں پر یوز ہوتی ہے اور یہ والی چیز پڑھی ہے اس کے اگر آپ فردر ڈسٹرکٹر ڈسٹلیشن کرتے ہیں تو اس ٹائم پر آپ کو جو چیز بنتی ہے اس کے اندر اگین سے ایک بنزول ہوگا یعنی بنسین سے بننے والا الکول بنزول جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو میں نے آپ کو سٹرکچر بنا کے دیا ہے بچے میری آواز آرہی ہے آپ کو بچے میری آواز آرہی ہے آپ کو بچے میری آواز آرہی ہے سر آپ کی سوڑی بہتر آرہی ہے پر ایسی روبوٹک سے آرہی ہے گزارہ ہو سکتا ہے کیوں کی اس کی وجہ یہ آرہی ہے کہ اس ٹائم پر نیٹس کو ہوتا ہے اور پھر میں اپلوڈ بھی تو کر دوں گا لیکچر آپ کو سموتھلی وہاں سے آپ ایک دفعہ سا سنیں گے تو کافی بہتر ہو جائے گا بچے چھوٹے موٹے پروز آرہی ہے پروز آرہی ہے اگر آپ بول ہیں تو جی بچے میری آرہی ہے جی بچے میری آرہی ہے آپ کو اب آرہی ہے جی بچے یہ بچے نیٹ ورک تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہوتا شاید مجھے لگتا ہے بچے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر رکارڈڈ فارم میں مل جائے گا تو اگر تھوڑا بات کچھ مس وہ بھی جاتا ہے آپ کو آپ کو عواز نہیں کرتا بہت ہی رہا ہوں کہ ربوٹے ہیں رہا ہوں کہ رہا ہے رہا ہوں کہ ہلو 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 بچے میری واز آ رہی ہے آپ کو اب آ رہی ہے جی بچے تو میں کہہ رہا تھا کہ کولتار کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ بنزول بنے گا ٹھیک ہے کولتار سے بنزول بنے گا اور اس کے پاس جو کولتار کے علاوہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے یعنی اس کے اندر جو کولتار سے نیکس چیز بنتی ہے وہ ہوتا ہے ٹالوین ٹھیک ہے ٹالوین ٹالوین کا فرکشنل ڈسٹیلیشن ہوتا ہے کس کی کولتار کی کہہ رہا ہوں اس میں یہ بھورا بنزین ہوتا ہے اور یہاں پہ سی ایچ تری لگا ہوتا ہے یہ ٹالوین ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کو کتابہ چاہیے تو ایک یہ چیز بن جاتی ہے جی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ٹالوین سے ایک تو یہ چیز بن جاتی ہے نا مطلب فرکشنل ڈسٹیلیشن سے آپ کے پاس ٹالوین بن جاتی ہے کلیر ہے نیکس چیز ہوتا ہے وہ زائلین ہوتا ہے یا سیر پتہ نہیں جی بلے بیچ میں ہی بھورا چیز جاتی ہے اب مجھے دادا لگ جائے چاک کے جائے ہیں ٹھیک ہے چی ایچ تری دو دفعہ گر لگا وہ ہو تو اس کو زائلین بھولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز بنتی ہے اس کے علاوہ نیفتھلین بنتی ہے نیفتھلین نیفتھلین کے اندر دو بنزین کے رنگ آ جاتے ہیں ملٹی رنگ سٹرکچر ہوتا ہے اس طرح والا یہ نیفتھلین آ جاتے ہیں صحیح بس آپ مجھے سمجھانے کے لئے بتا رہے ہیں یہ میں نے سٹرکچرز یاد تو نہیں کرنا یہ آپ یاد اگر نہیں کریں گے تو کل آپ کو اگلے چپٹرز میں پھر بھی یاد کرنے پڑیں گے تو آپ یاد کر لیں اوکی جب میں یہ نوٹ بناوں گی تو یہ سارے پریکٹس آپ کو آپ کو یہ جو پیوڈی آف شیئر کرتا ہوں آپ اس کو نیٹ کر لیا کرو جیسے میں آپ کو پانٹس پہلے کے بنا کے دیتا تھا یہ انفیکٹ وہی چیز ہے آپ کے تو آپ کے پاس تو کمیسٹری کیسی طرح ایک الگ سکتے ہیں اس پر آپ کے سارے ٹاپکس ہوتے جائیں گے اور آپ کی پریکٹس بھی یہ فینول ہو جائے گا اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے اندر کچھ میتھین ہو سکتی ہے کوئی پیٹرولیوم کی کمپاؤنڈ ہو سکتے ہیں ایتھین ہو سکتی ہے تو باقی کے کمپاؤنڈ اس نے ڈسکس کیا ہی نہیں ہیں ادھر کمپاؤنڈ میں لکھتا رہا ہوں بہت سارے کمپاؤنڈ کی فرمیشن ہو رہی ہے تو یہ آپ کو یہ پتہ چلا یہ یہ کمپاؤنڈ ہے میں نے آپ کو بتایا زیدین بنے گا ٹالوین بنے گا بنزین نیفتھالین اور اس کے بعد رہے ہیں یہ یاد رہے گا یہ یاد رہے گا یہ سر ایک سیکنڈ سارے جی بچے آپ بول رہے تھے کہ فنوز اور منی ادھر کمپاؤنڈ ہاں تو آپ کو یہ ساری چیز سمجھ آگے اب ہم نے کول کی ڈسٹرکٹر دیسٹرکٹر دیسٹرکٹر اس سے انہوں نے نہیں کنیکتیا تو بیچ میں چیز دیئی ہے جی بلکل آپ کنیکٹ کریں جی بلکل آپ کنیکٹ کریں اور جو پہلے والے ہیں وہ پہلے والے ہیں وہ کروڈ گیس کول سے آپ کو لکھا ہے اور وہ بھی فریکشنل ڈسٹریلیشن ہے اس کا لکھا ہے وہ بھی فریکشنل ڈسٹریلیشن ہے اس کا اس نے لکھ دی ہے ٹھیک ہے اس نے لکھا ہے یہ بھی فریکشنل ڈسٹریلیشن ہے یہ بھی فریکشنل ڈسٹریلیشن ہے یاد رہے گا یاد رہے گا اس کے بعد کچھ پروپرٹیز ہیں اور گینک کمپاونڈ کی یا میں کہوں کہ کرکٹرسٹکس ہیں جو کہ بیسکل آپ کے پاس ٹوپک جا بناتا ہے ٹوپوائنٹ ٹرٹین بلکہ میں اس پر زوم ٹرٹین پوائنٹ ٹرٹین فریکشنل ڈسٹریلیشن جاچہوں جی بچے یہ شاوٹ کر پارٹ ہی ہے لانگ میں تو حمل یہ نہیں دے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کو بوک سے بھی مل جائیں گی اس کے بعد ان کے بعد شروع کرنے چلے ہیں وہ ہے بسیقلی 15.3 ٹاپک نور ایک میں ٹاپ گولڈ کیجئے میں اپنے لکھ رہا ہوں اس کو میں ریلوڈ کرتا ہوں کہ اس کو سموت ہو جائے گا اوکی سر ابھی یہ ریلوڈ ہو رہا ہے تو یہ سموت ہو گا پھر لکھتے ہوئے یہ بھی مسنگ سکتا جاتا ہے اب چھے ہمارے جو ٹاپک ہے وہ ہے بسیقلی کون سا ہے بلا 15.3 ہاں 15.3 میں اس کو لکھ بھی دیتا ہوں اب یہاں پہ 15.3 ہے اور ٹاپک کا نیم ہے آپ کے پاس کریکٹریسٹیکس اور ٹاپک کا نیم ہے اس کا طاپک ہے اب اس کے اندر کچھ انہوں نے اورگینک کمپاؤنڈ کی سپیشالٹیز بتا رکھی ہیں سب سے جو پہلی چیز ہے میں بیٹے آپ کو یہ ٹاپک لکھ لکھ کے ان کی چیزیں یہ میجر پانٹس جا وہ بتاتا جاؤں گا آپ کو بتا کہ نوٹس ٹائپ بندے جائیں ٹھیک ہے نا اس کی کمپوزیشن میں لتائی تھی کمپوزیشن جو ہے نا کوئی کر لیتا ہے ہم کو شوش تو ارگینک کمپاؤنڈ جا ہے نا یہ میجر لی کاربن ایٹم سی مل پر بننے ہوتا ہے یہ اس کی میجر لی کی پیشتر ہے دوسری جو چیز ہے اس کی کریکٹریسٹک کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ جب بارن اوٹ ہوتے ہیں اگر ہم ان کو کمپوزیشن کرتے ہیں تو کیا بنے گا ٹھیک ہے جیاد رہے کہ کمپلیٹ اگر ان کو بارن کریں آپ کمپلیٹ جو کمپوزیشن ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ کاربن ای ایک سائیڈ پلس وارٹر جنرائٹ کرے گی کیا کیا کرے گی ارگینک کمپوزیشن کمپوزیشن آف ارگینک کمپاؤنڈ یہ آپ کے پاس ہمیشہ وارٹر اور جو ہے نا کاربن ایک سائیڈ ہی پروٹیوز کرے گی اس کے بعد آ جاتا ہے نیکسٹ آپ کے پاس ہے آپ نے کیا مجھے واریک ایسلیٹ کرے گا میں تھوڑا سا نا دون آپ کریئے بچہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پڑھ رہے ہیں ارگینک کمپاؤنڈ کی کریکٹرسٹکس کہ ان کے اندر کون کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں یا وارٹ ارگینک کمپاؤنڈ پہلے تو ہم نے اس کے دیکھے کمپوزیشن کے وہ ہمیشہ کاربن کمپاؤنڈ سے بنے ہوتے ہیں کاربن کے ایٹم سے ہی ملکے بنگتے ہیں ایٹ میجاریٹی دوسرا ہم نے پڑھا کہ کمپوزیشن کمپوزیشن خوشی thanking تو کندیدک کمپٹ 묻شن پرکیت کمپالری کمپنٹ جاتی ہے جو آیے کنپ پڑھن سی اس کی برنگ سے آپ کے پاس کاربن ٹاکسائیڈ اور وارٹر بنے گے ہی سہی اگر آپ کمپیٹکلی کمبسٹ کرتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے ملٹنگ پوائنٹس ٹھیک ہے ملٹنگ پوائنگ اینڈ وائلنگ پوائنٹس آپ کہیں تو یہ اس کی تیسری پراپرٹی ہے تو ملٹنگ اور وائلنگ پوائنٹس جو ہوتی ہیں نا ان کے وہ لو ہوتی ہیں ٹھیک ہے کیوں لو ہوتی ہیں کیوں کہ ان کے اندر جو ہے وہ کوئیلنڈ بانڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کے اندر کیا ہوتا ہے کوئیلنڈ بانڈ ہاں کوئیلنڈ کوئیلنڈ جو ہے یہ تھوڑا سا ویکر بانڈ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کس کی نسبت اس کے نسبت آئینک کی نسبت میں نے لکھا ہے کہ ملٹنگ پوائنٹس لو کوئیلنڈ بانڈ اور ادھر بھی لے کر رہا ہوں کہ یہ ویکر ہوتا ہے ویکر اور کس کی نسبت اس لئے ان کا بائلنگ پوائنٹ ہے وہ تھوڑا کام ہوتا ہے یاد رہے گا آپ کو کیوں سر ایسی تھا کہ ان کے لو اور اس وجہ سے پھر کیا ہوگا کہ یہ جلدی جو ہے وہ ویپرس کے اندر بھی کنوارٹ ہو جائیں گے تو وہ لٹائل بھی ہوں گے یاد رہے گا یاد رہے گا اس کے بعد ہے بیٹے نیکس جو ہے پائنٹ فور ہے سالووویلٹی تو سالووویلٹی کے اندر کیا چیز ہوتی ہے سالووویلٹی جو ہے اس کا مطلب ہے کہ جب ہم آرگینک کمپاؤنڈ کو ڈیزول کرنا چاہیں کسی بھی دوسری کمپاؤنڈ کے اندر تو یہ کس طرح کے کمپاؤنڈ کے اندر ایزیلی سالووویل ہوتا ہے تو آرگینک جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں آپ کے یہ سالووویل ہوں گے سالووویل ہوں گے یہ کس کے اندر آرگینک کمپاؤنڈز کیونکہ آرگینک کمپاؤنڈز یہ ایٹسیلف نان پولر ہوتے ہیں تو نان پولر جو ہے وہ نان پولر کے اندر ہی ڈیزول ہوگا یہ انسلبل ہوں گے آئینک کمپاؤنڈز کے اندر آئینک کمپاؤنڈز کے اندر یہ کیا ہوں گے انسلبل ہو جائیں گے امی جان تو یہ نان پولر ہوتے ہیں آئینک کمپاؤنڈز کے اندر یہ نان سالووویل ہوتے ہیں یعنی میں اس کو لکھ سکتا ہوں کہ انسلبل آئینک کمپاؤنڈز آئینک کمپاؤنڈز کے اندر انسلبل ہے کس کے اندر ہیں کوئلنٹ کمپاؤنڈز کے اندر یا نان پولر کے اندر سالوو بل ہیں اور کیوں ہیں کیونکہ یہ خود بھی مان پولا نیچر کے ہیں ٹھیک ہو گیا یاد رہے گا ایس سیر اچھا اس کے بعد ان کی نیکسٹ پاپرٹی فیفت نمبر کی آ جاتی ہے سٹیبلیٹی سٹیبلیٹی سے کیا مراد ہے کہ یہ جو ہے نا وہ کس کس چیز میں سٹیبلائزڈ ہیں یا نہیں یعنی اگر ہم اس کو ہیٹ کر دیتے ہیں تو کیا یہ اپنی نیچر کو یا کیا یہ بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں بلکل ڈیڈ اینڈ ہو جاتے ہیں یا کہیں نہ کہیں پہ سٹیبل رہتے ہیں تو جب ان کی یہ بات کی جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ چونکہ آپ کو پہلی بتایا ہے کہ لو بائلنگ پوائنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لو بائلنگ پوائنٹ یا میلٹنگ پوائنٹ ہوتے ہیں دوسرا یہ ویکر بانڈ ہوتا ہے ان کے اندر آئینے کی نسبت ویکر بانڈ ہونے کی وجہ سے یہ ناٹ مور سٹیبل یعنی ان پر کی دو باتوں کی وجہ سے ناٹ مچ سٹیبل اب یوں لیکھ لیں مچ سٹیبل تو یہ اتنا اچھے سے سٹیبلائزڈ نہیں ہوتے ہیں یاد رہے گا یہ بچے آپ کو میری آواز آرہی ہے میرے سر میں تو آپ کی آواز آرہی ہے اچھا ٹھیک ہے تو یہ اتنے زیادہ سٹیبل نہیں ہوتے ہیں کس پہ نہیں ہوتے ہیں ہائی ٹیمپریچر پہ لازم تو میلٹنگ کی وجہ سے بائلنگ پوائنٹ کی وجہ سے پنیت ہاں وہ تو اس کی ریزن ہے اور بے فاہی سٹیبلیٹی مساری لیٹنگ کی وجہ سے سٹیبلائزے نہیں جاتی سٹیبلائز مسارے ستیبلیزین ہے س kobम ہائی ٹمپریچر پہ جب اس کو ہیٹ کرتے ہیں تو اس کو ہیٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے دیکمپوز ہو جاتے ہیں ہاں 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 دیکمپوز ہو جاتے ہیں وہ چیز وہ رہتی نہیں ہے صحیح صحیح سمجھ نہیں ہے دیکھو دوسرے ساتھ میں پڑے کاربن ایٹم کے ساتھ وہ کیا ہے نون پولر ہے ہم نے یہی کہا ہے کیونکه نیکٹر نیگٹیوٹی ایٹم واقع و ایٹم ٹھیک اس شیئی ہے اس وجہ سے مان کرنے بانڈ ہو گئے جب مان ہوا تو بیکر سے بانڈ ہو گئے بیکر سے بانڈ ہو گا تو بیکر سے اس کو بریک سکتا ہے سٹیبل کرنے بھی سر ہائی ٹمپریچر بھی سکتا ہے لہو ٹمپریچر ہون رہا ہے نeking ٹمپریچر پہ بانڈ بنا رہا ہے semanaہم تیمتی ب hollow انتنی باجتی ق wanting بدون بلہی بار با فرحüne پیدا نهای ب难ی انت certain جی بلکل ایس کمپیرٹیولی ہی پات ہوئی ہے صحیح ہے نا اچھا پھر ایک اور بات اس میں آجاتی اور بڑے ہی مازے کی بات ہے وہ اس کا سکس پائنٹ ہے ایلیکٹریکل کنڈکٹیویٹی آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ نان پولر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ایلیکٹریکل کنڈکٹیویٹی کنڈکٹیویٹی کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ کوئی کنڈکٹیویٹی کو کنڈکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کنڈکٹیویٹی جو ہے ان کی بلکل نہ ہونے کے لئے میں اس کو لکھ رہا ہوں کہ آل موسیقی ٹھیک ہے نا آل موسیقی ریزن کیا ہے یکھ وہ نہیں چاہتے ہیں اس کے لئے ٹھیک ہےizaric فیٹ جو آپ کے پاس ہوتا ہے باڈی کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے آپ کے پاس فیٹ آپ کا ایک سالیڈ سا میٹیریل ہے اور وہ کوئی لیکویڈ نیچر کا نہیں ہے پھر ان کی لیکویڈ گیس یا سالیڈ جو فارمیشن ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ نمبر آف کاربن چین کے ایٹمز کے اوپر اگر کاربن چین کے اندر جو ہے وہ ایک ہی پڑھا ہے ادھر چین ہے ادھر ایک اور کاربن ہے جسٹ یعنی کہ سمالر نمبر آف کاربن چین ہے تو لازمی سی بات ہے ان کی ڈسٹورشن اتنی اچھی نہیں ہوگی تو لندن ڈسپریشن ویک ہوں گی تو وہ گیشہ سالت میں رہ گی اور ایک کے پاس جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ بن جائیں اگر کاربن ایٹمز اور بڑی سی چین بناتے جائیں ادھر سے بھی ادھر سے بھی یہ کر کر آکے آپ کے پاس کیا بنا دے گا ایک بڑی چین اور بڑا سٹرکچر بن جائے گا جو بڑا سٹرکچر ہوگا تو پھر لازمی سی بات ہے اس کو ڈسٹورٹ کرنا آسان ہوگا اس کے اندر پھر تھوڑی سی انسٹرٹینیس جو پولرائیشن ہوتی ہے وہ زیادہ ہوگی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس چیز ہوگی وہ مطلب زیادہ گونچان آباد ہونے یا زیادہ ایٹمز ہونے کے ناتے وہ زیادہ لندن ڈسپلیر فورسز بنائے گی اور پھر وہ کیا ہو سکتی ہے وہ سالیڈیفائی ہو سکتی ہے یہ لیکوڈ میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہے چاہیے جتنے کم ایٹمز اتنی گیش حصالت زیادہ ہوگی جتنا جتنا اٹامک سائز بڑھتا جائے گا یا اٹامک نمبر بڑھتے جائے گا لازمی سی بات ہے تو پھر مالیکیول لیکوڈ سے سالیڈ کی طرف بھی جاتے جائیں گے تو الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی کی بات ہوئی ہے کہ یہ سارے جو بانڈ ہوتے ہیں ان کے کیا ہوتے ہیں پولر ساری نان پولر ہوتے ہیں تو میں اس کو لکھ لیتا ہوں کہ بانڈ جہاں وہ نان پولر ہے ٹھیک ٹھیک ہے نان پولر سار تو اگر پولر ہوتے تو تب الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی اگر ان پولر ہوتے تو المنکے ہوں کیونکہ فری الیکٹران نہیں ہوتے نان پولر میں اور پولر کے اندر پازٹیو اور نیگیٹیو آئین بنے ہوتے جیسے ناسی ای ناسی ای لہ پر جاب اس کو وہ سالیڈ میں پھر بھی نہیں کرتا جب اس کو لیکوڈ میں ڈیزول کرو گے توسال آپ کو یعنی کنڈکٹیوٹی شو کروائے گا تو نان پولر نیچر جائے اور گینکی ہے اب جیسے کہ آئل کے اندر اگر آپ تھوڑا سا ایک جگہ پہ ایک الیکٹر پہر ڈپ کردیں دوسرے سائٹ پہ دوسری ایسے نہیں ہے کہ اپنے سیمپل باب لکا جاتا ہے وہ روشن ہو جانا ہو لیکن اگر آپ آٹر کے اندر یہی کام کریں تو آٹر کے اندر فری آئنز ہونے کے ناتے آئنز ہونے کے اندر فری آئنز ہونے کے اندر جب بانڈ اس کے کیا ہیں آپ کے پاس نان پولر ہیں سوڑ میں لکھ رہا ہوں ادھر کے یہ نان کنڈکٹر ہے ٹھیک ہے یاد رہے گا ساری سٹوری کی کیسے ہیں اس کے پاس ہے سوڑ ٹھیک ہے ہم ان کو کہاں سے حاصل کر لیتے ہیں تو یہ میرے خال سے ہم نے دو تین دن سے ایک سٹوری پڑی ہے جس میں ہم نے یہی کہا ہے کہ آرگینک کمپاؤنڈز جو ہیں سورسز جو ہے یہ پوائنٹ اس کو سیون ہے تو ہم نے اس میں یہی پڑا ہے کہ آرگینک کمپاؤنڈز کہاں سے حاصل ہوتے ہیں پلانٹس اور اینیمالز اسے آنیمالز ٹاکیت بھی سلو ہوتے ہیں کیوں پھر سے وہی بات آ جاتی ہے جب دونوں کی الیکٹو نیکٹویٹی برابر ہے تو کنٹ دوسری کی طرف بھاغ کے بھی نہیں جیسے کہ دو آئنک کے کیس میں ایک مور الیکٹو نیکٹو نیکٹوaps ہوتا technical تو راعت آف تشو ریاکشن ہے ہے وہ کیا ہو جائے گا اس کے اندر اس لو اس لو مجھے رہے گا یہاں تک اس کے لئے آج کا ٹاپک تھا اور آب فولی ہم اپ کو ساکتا ہے ساارےام ٹاپک ٹاپک ٹاک ٹاہے نیکس ٹا م مجھے انشاءاللہ دے رہیں گے ٹائے ہیں اور ان کے لئے ہیں ٹاپک ٹاپک ٹاک ٹاک ٹاہے ہیں لیکن ہم کال کے دن فیزکس دیکھنے جا رہے ہیں